بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں ریل اینڈ کامپلیکس نمبر اور آج ہم اس میں ایکسوننٹس کو سمپلی فائے کریں گے کیا آپ اپنی دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو چینج یور سیلف انڈ یو ویل چینج دور تو تبدیلی آپ کے اپنے اندر آتی ہے تو پھر دنیا تبدیل ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے نو یور رول اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اکیلہ نہیں بھیجا بلکہ ہمیں ہمارے مختلف رول ہیں ہمارے تو ہمیں اپنے رول پہچاننے چاہیے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو ہم پاکستانی شہری ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم مسلمان ہیں تو پاکستانی شہری ہونے کے حساب سے آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے ریسپونسیبل ہونا چاہیے دوسروں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ٹرافیک رولز کو فالو کرنا چاہیے فرینڈلی ہونا چاہیے اور اپنے اردگرد کے معاول کو صاف رکھنا چاہیے اور کیرنگ ہونا چاہیے اسی طرح آپ کو ایک اچھا بیٹا ایک اچھی بیٹی ایک اچھا سٹوڈنٹ ہونا چاہیے اور ہم عبداللہ بھی ہیں اللہ کے بندے بھی ہمیں اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارے رول پہچاننے کے لیے ہم آنیسٹ ہوں ہم فرینڈلی ہوں تو اگر اللہ سے ہمارا کنیکشن ہو تو پھر ہی ہم یہ خوبیاں آپ نہ آ سکتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کو جانے میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگاتی ہے نہ نینداتی ہے جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور جو یوم آخر کا بھی مالک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانے اللہ کو جانے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتا چلے کہ ایک عبداللہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے اس کی کیسی خصوصیات ہوتی ہیں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں گے تو پھر آنیسٹ رہنا بھی آسان ہو جائے گا تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم چیپٹر ٹو میں ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور کر رہے ہیں اور ہم question number 3 کریں گے ہم exponents کو simplify کر رہے ہیں تو اب تو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا simplify this equation آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کچھ بڑے نمبر ہیں اور کچھ powers ہیں تو سب سے پہلے آپ factorization کریں گے factorization using long devian جس طرح یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے تو آپ اگر اپنی equation کو دیکھیں تو آپ 27 کی factorization کریں گے جو کہ 3 into 3 into 3 آئے گی 3 raise power 3 پھر آپ 60 کی factorization کریں گے اور 180 کی factorization کریں گے long devian سے تو آپ دیکھیں کہ یہ different فرق numbers ہیں 60 اور 180 کے تو آپ ان کی جگہ پہ factors لکھیں گے جیسے 27 کی جگہ 3 raise power 3 آ جائے گا 60 کی جگہ 2 raise power 3 into 3 into 5 اور 180 کی جگہ 2 raise power 2 into 3 raise power 2 اور 5 اور آپ نے 4 کو بھی 2 raise power 2 لکھ لیا اب آپ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو base کے اوپر power ہے اور جو bracket کے بھائر ہے اگر وہ cancel ہو سکتی ہیں تو ان کو ہم نے cancel کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ equation ہمارے پاس آ گئی اب جو ہے اب ہمارے پاس یہ equation آئی ہے تو اب ہم نے اس میں کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 سے 2 جو ہے وہ cut جائے گا 3 by 3 سے cut جائے گا 5 یہ ہم نے جو اوپر نیچے values ایک جیسی ہیں وہ ایک دوسرے سے cut جائیں گی اور ہمارے پاس جو یہ پیچھے بات جائے گا 2 raise power 1 by 3 is equal to 2 minus 2 by 3 اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ rule پڑ چکے ہیں کہ اگر آپ نے same base ہو تو آپ powers جو ہیں ان کو subtract کر سکتے ہیں تو اسی rule کو apply کرتے ہوئے ہم ہمارے پاس base جو ہے وہ 2 ہے تو ہم 2 1 by 3 plus 2 by 3 کریں گے کیونکہ minus اوپر جا کے 2 by 3 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس 3 by 3 آ جائے گا یہ دونوں آپ اس میں cut جائیں گے اور اس کا answer ہمارے پاس 2 آ جائے گا next question جو ہے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں next question جو ہے وہ بھی آسان ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے 5 raise power 2 raise power 3 کو divide کرنا ہے by 5 raise power 2 bracket میں 3 تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 raise power 3 کا مطلب ہے 2 into 2 into 2 تو یہ 8 بنتا ہے تو اب ہم اس کو 5 raise power 8 بھی لکھ سکتے ہیں 2 by 3 کی جگہ 2 over 3 کی جگہ تو یہ ہم اس کو کریں گے 5 raise power 8 divided by 5 raise power 6 ٹھیک ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں جیسے blue box کے اندر لکھ ہے 5 raise power 8 8 over 5 raise power 6 اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہی rule apply ہوگا جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہم اس میں سے base same ہے ہمارے پاس تو ہم 8 میں سے minus 6 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جیسے ہم اس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر base same ہو تو ہم جو powers ہے اس کو subtract کر سکتے ہیں تو یہی rule ہم اس پہ apply کریں گے تو ہمارے پاس 5 raise power 2 آ جائے گا اور 5 raise power 2 کا معنی ہے کہ 5 into 5 اور 5 multiplied by 5 جو کہ 25 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا اب ہم اپنے next question کی طرف چلتے ہیں next question جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے آپ پہلے کچھ سے try کریں اگر آپ کر لیتے ہیں یہ ہے x raise power 3 bracket of or raise power 2 divided by x 3 raise power 2 تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 into 3 is equal to 9 تو ہم اس کو simplify کر لیں گے تو ہم 3 کی پھر exponent 2 ہے تو اس کو 9 لکھیں گے تو اگر ہم اس کو simplify کریں تو x 6 آ جائے گا 3 into 2 6 اور divided by x raise power 9 اور اس کو ہم x raise power 6 over x raise power 9 بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر وہ ہی rule apply کریں گے کہ base ہمارے پاس 1 ہے تو یہ ہم نے x میں 6 minus 9 کیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریز 3 کریں تو یہ ہمارے پاس اس equation کا answer آجائے گا تو میتھ ہے آپ کو سمجھ آئی ہو کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں Thank you for watching